اسلام علیکم دوستو پاکستان بمقاولہ انگلینڈ چوتھ ہٹی ٹونڈی میچ بارش کی وجہ سے دوبارہ ٹائم ٹیبل تبدیل اب پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چوتھ ہٹی ٹونڈی میچ کب کہاں اور پاکستانی وقت کے مطابق کس ٹائم شروع ہوگا اور اس میچ میں بارش کی کتن فیصد انکانات ہیں اور اس میچ کے لئے پاکستان کی کنفرم پلینگ 11 کیا ہے مکمل تفصیلات سے آپ دوستوں کو اسی ویڈیو میں آگا کرنے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چنل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بل ایک انپرس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ کرکٹسر لڑیٹ مزید ویڈیوز آپ دوستوں تک بار وقت پہنچ سکیں جیہاں دوستو پاکستان بمقابلہ انگلینڈ چوتھا اور آخری ٹی ٹوٹی میچ تیس مئی کو کارڈی ایف کے مقام پر پاکستانی وقت کے مطابق رات ساڑھے دس بجے کھیلا جائے گا اور واضح رہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اس سے پہلے تیم ٹی ٹوٹی میچز کھیلے جانے تھے لیکن دو ٹی ٹوٹی میچز وارش کی وجہ سے کالڈ آف کر دیے گئے ہیں اور ایک میچ صرف کھیلا گیا ہے جو کہ انگلینڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور اگر آخری ٹی ٹوٹی میچ انگلینڈ کرکٹ ٹیم دوبارہ جیتنی میں کامیاب ہوتی ہے تو یہ سیریز انگلینڈ کرکٹ ٹیم اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور اگر پاکستان کرکٹ ٹیم اس میچ کو جیتنی میں کامیاب ہوتی ہے تو یہ سیریز ایک ایک سے برابر ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستو اگر کارڈی ایف کی ویدر ریپورٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو کارڈی ایف کی ویدر ریپورٹ کے مطابق تیس مئی کو صرف اور صرف بیس پرسن بارش کے امکانات ہیں اور امید یہی ہے کہ یہ ایمیج پورا ہو پائے گا اس کے علاوہ دوستو انگلی ایف کی خلاف آخری ٹیٹون ایمیج کے لیے اگر پاکستان کی کنفرم پلینگ الیون کی بات کریں تو پاکستان کی پلینگ الیون میں شامل نمبر ون پر موجود ہیں کپتان بابر آزم نمبر ٹو پر موجود ہیں عثمان خان عظم خان کی جگہ عثمان خان کو پلینگ الیون کا حصہ بنا جا رہا ہے جبکہ تیسرے نمبر پر موجود ہیں فغر زمان چوتھے نمبر پر موجود ہیں حارس رعوف پانچوے نمبر پر موجود ہیں احمد چھتے نمبر پر موجود ہیں اماد وسیم ساتھوے نمبر پر موجود ہیں محمد عامر آٹھوے نمبر پر موجود ہیں محمد رزوان نوے نمبر پر موجود ہیں سائم عیوب دسوے نمبر پر موج ہیں شاہد آپ خوص دو آخری ٹی ٹونٹی میج پاکستان یا انگلینڈ کونسی ٹیم ون کرے گی کمینٹ ووکس میں امدی اقیمتی راکہ اظہار ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ